موسیقی 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 دیکھیں رہی بات نوز کی تو نوز کی جاتر اگر ہم دیکھیں اسکیچ میں سینٹر کی طرف جو ہائی لائٹ ہوتا ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے تو میں نے کیا کیا سینٹر کی تھوڑا سات چھوڑ دیا اور سیڈ میں اسے تھوڑا ساتھ میں نے شیڈ کر کر بلینڈ کر دیا وہ ایڈیا کور ہو گیا لپس کی پروبلم زیادت رہتی ہے بیگنرز کو لپس سے پہلے آپ سیم میتھر کے یوز کریں آپ پہلے لائٹ ہی ڈروہ کریں لائٹ ٹو بی پینسل ڈروہ کرنے بہت اس کے اوپر فور بی پینسل سے تھوڑا سی آپ تھوڑی ریٹیلنگ کر سکتے ہیں جیسی فوٹو کے گھوڑی میں ہیں یہ آپ کو تھوڑے سے پہلے آپ کو لائٹ پینسل سے آپ کو جب اپنے آئٹ لائٹ بنانی ہے تب اٹھ سے آئٹ لائٹ بناتے سامنے آپ کو ڈروہ کرنے ہیں بعد میں ہیکسی اوپر پہلے ٹو بی پینسل سے آئٹ لائنگ بنانے کے بعد ٹو بی پینسل کا یوز کرنا پھر فور بی دین جہاں پر زیادہ ڈار کا ٹو بی پینسل کا یوز کرکا پہ ہیئر ڈروہ کر سکتے ہوں اگر آپ کو بیٹ نہیں ٹھوہ کرنے تو تو میں نے دیکھئے آئی بٹن پر اوپر لنک کا رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے وہ میں نے پٹیکل ویڈیو منایا ہے بیٹ کا آپ دیکھ کر وہاں سے سیکھ سکتے ہوں ائر کب میں نے پٹیکل ویڈیو منایا ہے میں نے سب چیزوں کا منایا ہوگا ہے آپ میرے چینل پر جائیے دیکھیں تو ٹرپن ڈروہ کر رہے ہیں سب سے پہلے میں نے وہاں پر بھی لیٹ کی کام کیا تھا میں نے ٹو بی پینسل سے ڈروہ کر رہا تھا میں نے فور بی پھر سے فور بی پھر ایٹ بی دین لاسٹ میں جو میں نے بلک کریئٹ کیا ہے وہ میں نے ٹین بی کی میں سل سے کریٹ کیا ہے اور ہر ایک لیئر ملان کے بعد اس سے میں نے برس سے تھوڑا سا بلینڈ کیا ہے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی لیئر ڈروہ کرو اس کو بعد میں برس سے ضرور بلینڈ کرنا آپ برس یا بلینڈ سنم کا یوز کر ساتے ہیں کہ یہ کافی بڑھا ہے تو میں برس کا یوز کرتا ہوں ٹیشو پیپر زیادہ بڑے یہ تبھی یوز کر ساتے ہیں وہ آپ کی چوئی چاہیے دیکھیں لگتا ہمارا فیس ڈروہ ہو گیا اب ہم گن ڈروہ کریں گے جو ان کی ہاتھ میں ہے گن دیکھیں میں نے پہلے آٹ لیننگ میں اس کی تھوڑی سی میں نے شیڈو کی طرف منا لیا تھا کہ کس کارڈنگ اس کی جو لائنڈ سے ڈروہ ہو رہی ہیں وہ میں نے بنا رہی تھے میں نے ٹوڑی بینسل سے بعد میں اس کی اوپر ڈروہ کیا ہے کیونکہ میں ٹھوڑی بینسل سے تھوڑا سو سے ڈار کر رہا ہوں جو مجھے ایک ایڈجسٹ ہو جائے گا ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی کہ یہاں سے تھوڑی یہاں سے لائن ہے یہاں پر یہاں پر ڈارک ہے یہاں پر لائٹ آپ کو فوٹو کے کارڈنگ دیکھنا ہے فوٹو کے کارڈنگ گن کی جو شیڈو تھی وہ ایک طرح سے ایسی تھی کہ اوپر کی طرف جو ڈار کر رہا تھا اور نیچے کی طرف سے لائٹ آ رہا تھا موفری یہ ہوتا ہے کہ نیچے کی طرف سے ڈارک ہوتا اور اوپر کی طرف سے ہائی لائٹ ہوتا ہے یہ تھوڑا سی فوٹو کے کارڈنگ ایسی ہی آئی تھی سینٹر میں زیادہ ہائی لائٹ ہے آپ دیکھ ساتے ہوں باقی اگر آپ کو فوٹو کے کارڈنگ جیسا صحیح لگیا آپ ویسا بنا دیں اگر آپ کو یہی فوٹو کارڈنگ میں ڈسکریشن میں اس کا لنک دے دوں گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کا لینا اور فیکٹس کانے کے لیے اسے بنا لینا یہ فوٹو کافی وائرل ہوئی تھی اسے دو موسے والا جی سو میں نے یہ چواز کی ویسے ان کی اوپر فوٹوز تھی پر وہ کافی ایزی تھی یہ تھوڑی سی ڈیفنیٹ اور تھوڑی سی لارج اور ڈیفیکٹ بھی تھی میں بھی چاہتا تھا کہ ایک ٹاسک کی طرح چیلنج کی طرح میں نے سیلسکٹ کیا تھا جو بھی آپ میں پینسل کے یوز کر رہا ہوں جاتے میں موسیلی گن بنانے کے لیے میں فوٹوی پینسل کے یوز کر رہا ہوں اور میں اپنے شیڈنگ کے جو ٹپس ہیں جیسے ہوتی ہیں کہ ہائی لیٹ اور اسے کنٹرول کر رہا ہوں میں پینسل کو میں نے ایک ہی پینسل سے یہ گنڈ نائی ہے ٹوٹلی پینسل جب نائی ہے اور آپ دیکھ ساتے میں نے ہائی لیٹ بھی چھوڑے ہیں اور میں نے دارک بھی کیا تو آپ کو یہ میتھڑ ہونا چاہیے اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو میں اس کے اوپر بھی ایک پرٹیکلر ویڈیو بنا دوں گا جس میں آپ کو شیڈو کی سوری میں باتیں بتاؤں گا جیسے آپ ہائی لیٹ سے لائٹ یا پھر ڈھارک جو یہ جو سام وغیرہ ہم ڈراؤ گاتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو بتاؤں گا دیکھیں ہاتھ ڈراؤ کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے آپ فوٹو کی اکورڈنگ سارا ایبزورب کر کر سکتے ہو باقی آپ کے اوپر ڈپینٹ ہے وہاں پر آپ کتنی زیادہ ہے اس کے اوپر ڈٹیلنگ کرنا جاتے ہو میں نے بہت زیادہ ڈٹیلنگ کی ہے ہاتھ کے اوپر بہت زیادہ ٹائم میں گیا تھا کیونکہ موسٹلی جو نگاہ جو آئیس کی جو اٹریکشن ہے وہ سیدھی ہاتھ پر جاتی ہے آپ دیکھیں تو گن کے بعد سیدھی ہاتھ پر جاتی ہے اور اگر ہاتھ ہی نہیں اچھا منا ہوگا تو آپ کا سکیچ خراب ہو جائے گا آپ کو فوٹو کے کارڈنگ سارا کچھ آپ کو ڈراؤ کرنا ہے دیکھیں جو گن کا نیچے کا پاٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈارک سے کیونکہ ہاتھ کی شیڈو کے اس کے اوپر پڑھ رہی تھی گن کے اوپر تو میں نے وہاں پر ڈارک کی پینسل کا یوز کیا ہے میں نے پہلے وہاں پر بیس لیر بنالک تھی ٹو بی پینسل سے اور پھر سیدھا میں نے ایٹ بی اور ٹین بی پینسل کا یوز کیا ہے ٹین بی پینسل کا یوز میں نے وہاں کیا جہاں پر بہت ہی ساتھا ڈارک تھا اور تھوڑا سی ہائی لیٹ بنانے کے لیے میں نے الیکٹرک ریزر کا یوز کیا ہے آپ وہاں پر مونوی ریزر کا یوز کر سکتے ہو شیڈو کی جو ہیریہ تھا اس کے اوپر آپ گن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں شیڈو کی طرف سے جو چیزیں میس ہو رہی تھی وہاں پر ہائی لیٹ تھا تو میں نے وہاں پر اسے ڈراؤ کیا ہے اور اہی بات ان کی جو ٹی شنٹ ہے وہ آپ کو ڈراؤ کرنی ہے تو اس کے اوپر لائنیں تھی جیسے ڈارک لائٹ تو میں نے اسے ڈراؤ کیا ہے آپ فوٹو کی طرف دیکھ ساتے ہو سائیڈ میں دیکھیں فوٹو بھی شہر ہی ہوں گے آپ کو جہاں پر لائٹ جو کلر تھا وہ میں نے تھوڑا سی لائٹ پینسل سے ڈراؤ کیا ہے میں نے وہ صرف پوری پینسل سے لائٹ پریشر پر ڈراؤ کیا ہے جہاں پر ڈارک تھا وہ میں نے ایٹ بھی پینسل سے تھوڑا سی زیادہ پریشر سے ڈراؤ کیا ہے اور سیم آپ کو ہر ایک چیز ڈراؤ کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا بلائٹ ضرور کرنا ہے برش کا ضرور آپ کو کچھ میں ضرور کرنا ہے آپ گھڑی میں دیکھ ساتے ہو گھڑی میں دیکھیں آپ شائننگ تھی ایک طرح کے جیسے ہیرے میں چمک ہوتی ہے ویسی تھی آپ ان کی گھڑی تو میں نے پہلے ویسے دو کہ میں نے وہاں پر شیڈ کر لیا اس سے جہاں جہاں پر تھوڑا سی ڈارک میں نے وہاں پر ڈارک کیا اور باسک میں اس کے اوپر شائننگ لانے کے لیے میں نے وائل جیلیمنٹ کا یوز کیا ہے دیکھیں آپ کو سب سے پہلے پریشیر لائٹی رکھنا ہے بعد میں آپ کو اوبزار کرنا ہے کہ کہاں پر پریشیر جو ہے وہ ڈارک ہے اور کہاں پر آپ کو ڈارک کے لیے دکھ رہا ہے تو وہاں پر آپ پریشیر بڑھا ساتے ہیں باقی آپ کو اپنی پینسل کے اوپر کنٹرول کرنا آنا چاہیے جیسے میں ان کی آرم بنانا رہا ہوں وہاں پر تھوڑا سی ٹیٹو بنے تھے کافی ٹیٹو تھے تھوڑے سے نہیں کافی زیادہ ہی تھے ٹیٹو کے اوپر بھی گن بنی ہوئی تھی تو کافی عجیب سے تھے تو میں نے وہ ویڈراؤ کیا ہے پہلے میں اسکپ کرنے والا تھا بہت زیادہ ہو جائے گا پر نہیں میں نے سوچا نہیں یہ ویڈراؤ کری لیتا ہوں دیکھئے آپ کو یہ جو ٹیٹو ہے وہ فوری پینسل سے میں نے ڈراؤ کیا ہے لائٹ پریشر سے کیا ہے اور جہاں پر ڈارک ہے وہاں پر میں نے تھوڑا سی یوز کیا ہے بعد میں اسے بلینڈ کر کر خائلیٹ میں نے موسٹلی شوڑ رہی ہیں جہاں جہاں پر آپ کو خائلیٹ شوڑ ہو رہا ہے موسٹلی شوڑ کر اسے بلینڈ کر کر یہ کو اسے کور کیا ہائی ریٹ کو یہ دیکھئے کیسے بنی ہوتی جیسے ڈالر میں بنی ہوتی ہے تو میں نے سیمیلر ڈراؤ کرنے کی کوشش کیا ہے ٹیٹو میں اس طریقے سے ڈراؤ کر رہا ہوں میں نے پہلے وہاں پر آف لینک میں ٹیٹو کی شیپ ڈراؤ کر لی تھی دیکھئے آپ کو لگ پک سب کچھ ڈراؤ کرنا ہے مجھے لگ پک اس پوری فوٹو کو ڈراؤ کرنے میں پانچ سے چھ گھنٹے لگ گئے تھے ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو جو نئے ہیں وہ سسکرائب کریں سسکرائب کرنا مت بھولنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ٹھیک